ٹیپو سلطان کی لاش کے پاس جاتے میں بھی انگریز گمراہ رہے تھے کہ نہیں ایسا تو نہیں کہ وہ تمہارا کھڑا ہو گئے ہیں پراملاہ پر ہوتے ہیں یہ حال تھا انگریزوں کے خوف کا اور کرکٹ انگریزوں کا ایک خیل ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے 16 اگست 2023 کے دن جو حرکت کی وہ بہت اب تک انگریزوں سے ملتی بھی انہوں نے آئی سی سی کا جو پروموشنل ویڈیو آئی تھی اس کی ٹکر میں ایک پرومو بنایا سب سے بڑا ثبوت آئی سی سی کے پرومو کی لائن تھی کہ ٹیکس ون ڈے پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو پرومو بنایا اس کی لائن ہے بیونڈ جس ون ڈے تو خیر جلدی میں ایک پرومو تیار کیا گیا اور جلدی میں اس کو اپلوڈ کر دیا اس پرومو میں کئی چیزیں مسنگ تھی سب سے بڑھ کر خان صاحب بحیثیت سیاستدان خان صاحب آپ کو مجھے نہ پسند ہو لیکن از ایک کرکٹر ان کی سرویسز ان کی قیادت ان کی کارکردلی اس سے تو بھائی انکار کرنے والے ہی بے وقوف ہوگا پچاس اداعی سے چلنے والی جو کہانی دکھائی گئی ہے اس میں فضل محمود بھی نہیں تھے سیونٹیز میں آتے 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 زہیر عباس کو بھی غائب کر دیا گیا تھا دو منٹ 20 سیکنڈ کا جو پرومو تھا یہ بلکل لگ رہا تھا کہ بچوں نے بنایا ہے انگریزی چلو اس کی آئی سی سی کے پرومو سے بہتر تھی لیکن اس کے اندر غلطیاں تھی جاویز میداد جنہوں نے آسٹریٹی سیکپ میں چھکا مارا تو اس کو ایشیا کپ بنا دیا کافی لے دے ہوئی پاکستانی شائقین جن کا آئی سی سی پرومو کا غصرہ ابھی باقی تھا انہوں نے سب ملا ملو گے دھاڑ کر گیا فائر مارا پاکستان کرکٹ بورڈ پہ اور پاکستان کرکٹ بورڈ بیکپوٹ پہ گیا اور اس نے ایک نیا پرومو جو صاف نظر آ رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے لئے کہا جاتا ہے کہ یہ سیاست اور کھیل کو الگ الگ لکھنے کا سب سے بڑا حامی ہے لیکن اس پرومو کا صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ سیاست کرکٹ کو الگ نہیں رکھتا